موسیقی کسی نے سچ کہا ہے کہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو آواز اونچی ہو جاتی ہے اور بات آ کر ٹھہرتی ہے الزام تراشی بہتان تراشی اور اپنی غلط بات سچ ثابت کرنے پر اس وقت پاکستان کے بیشتر ٹی وی چینلز پر بھی ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں جی ہاں پرگام تو ہو رہے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی مایوس کون کارکردگی پر لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ماضی میں چند کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑی زیادتی ہوئی اور وہی کھلاڑی جو ہیں اب اپنا مقدمہ سکرین پر لا کر پیش کر رہے ہیں چیخ چیخ کر دلائل دے رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور ایسے عادت و شمار پیش کیے جا رہے ہیں اس طرح کا موازنہ ہو رہا ہے کہ جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان کھلاڑیوں کے ساتھ ماضی میں بہت زیادتی ہوئی نائنصافی ہوئی اس وقت دو کھلاڑیوں کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے جو کہ اس وقت سوشل میڈیا اور ٹی وی سکرین پر جو ہے وہ نمائن نظر آ رہے ہیں ایک ہیں احمد شہزاد اور دوسرے ہیں عمر اکمل یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی ہوئی نائنصافی ہوئی اور ان کا کریئر جو ہے وہ تباہ ہو گیا لیکن اگر دیکھا جائے سب کے سامنے ہے ہر چیز جو ہے وہ کلیر ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں کا جو کریئر ہے وہ خود ان کی اپنی غلطیوں کی نظر ہوا ہے اپنی کارکردگی کے بجائے ڈسپلین فٹنس اور دوسرے جو ایشیوز تھے ان کی وجہ سے یہ کھلاڑی جو ہے وہ ٹیم سے باہر ہوئے اب احمد شہزاد جو ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ میرا جو ریکارڈ ہے وہ بابر آزم سے اچھا ہے کبھی وہ اپنا موازنہ راڑ کولی سے کر رہے ہیں اسی طرح عمر اکمل کے بارے میں جو ہے وہ ٹی وی چینلز پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی بہت زیادی ہوئی تو پہلے ہم عمر اکمل کا ہی ذکر کر لیتے ہیں کہ ان کا کریئر جو ہے وہ کس طرح شروع ہوا اور کس طرح وہ ڈیکلائن پر گئے عمر اکمل نے اپنے ٹیس ڈیبیو پر ہی سینچری اسکور کی تھی اور اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن جو ہے وہ پاکستان کو ملا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف انہوں نے اسی کی سرزمین پر جو ہے وہ ڈیبیو پر سینچری کی لیکن اس کے بعد جو آسٹریلیا کا دورہ تھا اس وقت وہ ایک کانٹروورسی میں ملاویس ہو گئے اس کا شکار ہو گئے کہ جب کامران اکمل ان کے بھائی کو ٹیم سے ڈراؤپ کیا گیا ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر اور پاکستان سے سرفراز احمد کو روانہ کیا گیا تو عمر اکمل نے آسٹریلیا میں وہ ٹیس میچ کھلنے سے انکار کر دیا انہوں نے بہانہ کیا کہ ان کی انجری ہے کمر کی تکلیف ہے لیکن بعد میں ان پر جرمانہ بھی ہوا اور وہ ٹیس میچ کھیلے لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ یہ ایک فیک انجری تھی اور انہوں نے ایک بہانہ بنایا تھا اپنے بھائی کی حمایت کے لیے لیکن چلیں وہ ایک غلطی تھی ینگسٹر تھے لیکن اس کے بعد پیدر پہ جو ہے عمر اکمل جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کانٹروورسی کا شکار ہوتے گئے کبھی انہوں نے الزام آئیت کیا انکشاف کیا کہ دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف میچ سے پہلے انہیں میچ فکسنگ کی آفر ہوئی تھی اس پر آئی سی سی نے انکوائری کی پاکستان سوپر لیگ میں وہ مشکوک افراد سے رابطے میں ملوث پائے گئے پاکستان کرکٹ بورٹ نے انکوائری کو بٹھائی اور پھر تین سال کے لیے ان پر پابندی لگی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک کوچ آیا اور وہ عمر اکمل سے نالا دکھائی دیا ان کی روئیوں کا جو ہے وہ شکایت کی اس نے چاہے وہ وقارنوس ہوں یا مکی آثر ہوں مکی آثر نے تو دوہزار سترہ کی جو چیمپنز ٹروفی تھی اس سے پہلے فٹنس کی وجہ سے عمر اکمل کو جو ہے وہ وطن واپس بھیج دیا تھا اور اس کے بعد بیان بازی میں وہ ملوث پائے گئے اور پاکستان کرکٹ بورٹ نے بھی ان پر سرزنش کی اور سخت ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار پندرہ کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں کوچ وقارنوس نے احمد شہزاد اور عمر اکمل دونوں کے بارے میں جو ہے وہ منفی ریپورٹ کی تھی پاکستان کرکٹ بورٹ کو جو اپنی ریپورٹ سبمیٹ کی تھی اس میں خاص طور پر ان دونوں کھلاڑیوں کے جو منفی جو روئیے ہیں ان کا ذکر کیا تھا تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں عمر اکمل جو ہے وہ انوالو رہے ہیں ایک بہت ہی باصلائیت کھلاڑی تھے لیکن ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اس طرح کی کانٹروورسیز کی وجہ سے جو ہے متاثر ہوا یہاں تک کہ لاہور کلندر کے جو کپتان تھے برینڈن میکٹلم انہوں نے بھی عمر اکمل کو کہا تھا کہ عمر اکمل جو ہے وہ ایک ٹیلنٹیٹ پلئیر ہیں بہت باصلائیت کھلاڑی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک پیچیدہ شخصیت کے مالک ہیں تو جو بھی عمر اکمل کے قریب آیا اس کو قریب سے عمر اکمل کو دیکھا اس نے ان کے ٹیلنٹ کو تو ضرور سرہا لیکن ساتھ ساتھ جو دوسری جو چیزیں تھیں وہ جو ہے وہ نمائے طور پر سامنے آئیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ عمر اکمل کا جو کریئر ہے وہ بری طرح متاثر ہوا یہاں یہ بات بھی جو ہے وہ قابل زکر ہے کہ مزباہ الحق جب چیف سیلیکٹر اور پاکستانی ٹیم کے ہیٹ کوش تھے اس وقت وہ عمر اکمل اور احمد شہزاد دونوں کو پاکستان ٹیم میں واپس لائے تھے ان کا کمبیک ہوا تھا اور اس وقت بھی لوگوں نے اور جو پرکٹ کے حلقوں میں یہ کہا گیا کہ ان دونوں کھلاریوں کی واپسی کی کوئی ضرورت نہیں تھی کپتان سرفراز احمد بھی غالباً اس فیصلے کے حق میں نہیں تھے لیکن بادلے ناخواستہ ان کو دونوں کھلاریوں کو سیریز میں سریلنکا کے خلاف جو یہاں ٹی ٹوینٹی سیریز ہوئی تھی اس میں کھلائے گیا اور سب کو معلوم ہے کہ دونوں کھلاریوں کی جو پرفارمنس تھی اس سیریز میں بری طرح مایوس کن رہی تھی عمر اکمل تو دونوں میچوں میں صفر پر آؤٹ ہوئے تھے جبکہ احمد شہزاد جو ہے وہ تین یا چودہ اس طرح کا جو سکور تھا اس پر وہ آؤٹ ہوئے اور پھر اس کے بعد وہ پھر ٹیم سے بہار ہو گئے تھے یہاں بات ہوتی ہے موازنوں کی تو اس طرح آداد و شمار بھی سکرین پر دکھائے جاتے رہے ہیں کہ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ عمر اکمل جو ہیں وہ ویراد کولی سے بہت اچھے بیٹسمن ہیں اور ان کا جو موازنہ ان کے سٹرائک ریڈ اور ان کے پرفارمنس کے ذریعے کیا جاتا رہے میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کس طرح کا موازنہ ہے کیونکہ اگر ہم ان کے آداد و شمار پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے کہاں ویراد کولی جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پہ مقابلوں میں مجموعی طور پر گیارہ سو سے زیادہ رنز کی ہیں اور عمر اکمل کا جو اسکور ہے وہ پانس سو سے بھی کم ہے اسٹرائک ریٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اوورال جو اسٹرائک ریٹ ہے اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کھلاڑیوں کے درمیان اگرچہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی اگر اسٹرائک ریٹ کی بات کرتے ہیں جس پر بڑا ہوا بنائے گیا ہے کہ جی عمر اکمل کا جو اسٹرائک ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے تو اس میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ایک سو انا تیس اور ایک سو باتیس کا اسٹرائک ریٹ ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اور ویراد کولی تو ابھی اس وقت ورلڈ کپ بھی کھیل رہے ہیں تو ابھی آنے والے میچوں میں اگر انہوں نے دو چار اچھی ایننگز اور کھیلنی تو پھر ان کا اسٹرائک ریٹ اور پرفارمنس جو ہے اور ان کی ایوریج جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی جائے گی تو یہ صورتحال ہے اور پھر اگر ہم حالیہ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں عمر اکمل کی تو پچھلے سیزن میں وہ کھیلے ہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی وہ کھیلے ہیں لیکن صرف انہوں نے جو پرفارمنس دیئے وہ حیران کن یہ ہے کہ ان کا جو ہائیسٹ سکور ہے وہ فورٹی نائن ہے اور تیرہ کی وہ ایوریج ہے تو کیا اس پرفارمنس پہ عمر اکمل ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں جس طرح ان کا مقدمہ یہاں پہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے جو ہے لڑا جا رہا ہے ہرگز نہیں اور آخر میں احمد شہزاد کی پرفارمنس کا بھی میں یہاں ذکر کر لوں کہ پچھلے ڈومیسٹک سیزن میں وہ کھیلے اور جو فرس کلاس میچز ہیں ان میں وہ سب سے اعداد رنز بنانے والے کھلاڑیوں میں وہ ساتوے نمبر پر تھے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں بھی وہ کھیلے اور سب سے اعداد رنز بنانے والے کھلاڑیوں میں وہ نوے نمبر پر تھے تو کیا وہ اتنے اچھے کھلاڑی ہیں کہ انہیں فوری طور پر ہم واپس ٹیم میں لے آئیں یا ان سے جو اوپر کے کھلاڑی جو پرفارمنس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پہلا حق بنتا ہے رہی بات ان کے کریئر کی اوورال اگر ہم کریئر دیکھتے ہیں اور جس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ جی ہمشہزاد کا جو انٹرنیشنل کریئر تو ٹی ٹوینٹی کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے ان کے پورے کریئر میں جو ان کا سٹرائک ریٹ ہے وہ ایک سو چودہ کا ہے اور اگر ہم ان کی جو بیٹنگ ایوریج ہے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں وہ بنگلہ دیش کے خلاف نوے ہے زمباوے کے خلاف تریپن ہے لیکن جو باقی جو بڑی ٹیم ہیں ان کے خلاف ان کی پرفارمنس ہمیشہ مایوسکون رہی ان کی جو بیٹنگ ایوریج ہے وہ آسٹریلیا کے خلاف پانچ ہے نیوزیلنڈ کے خلاف ویسٹ انڈیز کے خلاف سری لنکا کے خلاف اور دوسری جو ٹیم ہیں ساؤٹ افریقہ وہ سترہ اور چوبیس کے درمیان ان کی بیٹنگ ایوریج بنتی ہے تو یہ اس طرح کی بھی پرفارمنس ہے لیکن اس طرح یہ تاثر یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ ایمشہزاد جو ہے ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ان کو پاکستان ٹیم میں ہونا چاہیے وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں آویلیبل ہوں اور اب تو شوئے ملک بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چیمپنز ٹرافی کے لیے آویلیبل ہوں تو یہ وہ کھلاڑی ہیں کہ جو اپنی ایننگز کھیل چکے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں ان کی واپسی ہو تو پھر وہ ایسی سٹرانگ پرفارمنس دکھائیں کہ جس سے انہیں خود ٹی وی پر آ کر چیخ چیخ کر کہنے کا موقع نہ ملے سیلیکٹرز جو ہیں خود انہیں جو ہے وہ اپنی جانب جو ہے وہ وہ کریں پرفارمنس کی بنیاد پر سیلیکٹ کریں یہ نہ ہو کہ یہ ٹی وی پہ آ کے اینل ایس تزیہ نگاہ اور ایکسپرٹ سو کالڈ ایکسپرٹ کے طور پر جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں اور پھر دنیا جو ہے وہ یک طرفہ طور پر اس طرح مروب ہو جاتی ہے ان سے کہ ہاں یار یہ تو صحیح کہہ رہے ہوں گے لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برقس ہے آداد و شمار سب کے سامنے اور آج کل تو ایسا دور ہے کہ کرک انفو اور دوسری جو ویب سائٹس ہیں وہاں آپ جا کے کھول کے ان آداد و شمار کو دیکھ لیں کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون جو ہے غلط بیانی سے کام لے رہا ہے